کیمرہ تو یہ میرے ہاتھ میں ہے جب میں بولتا ہوں تو گونٹ ہتی ہے آگے سے اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹی کرا سلیم on the platform of army city آج ہمیشہ کی طرح ایک اور interesting topic اساتھ میں یہاں پہ موجود ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ army city لاتا ہے بہت سارے informative session آپ لوگوں کے لیے اسی طرح آج کو جو session ہے وہ ہماری آپ سب کے لیے بہت زیادہ interesting ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہر قسم کی زیادہ طرح psychology سے related چیزوں کو discuss کرتے ہیں آج ہم تھوڑا سا psychology سے heartic کے چیزوں کو discuss کریں گے آج ہم تھوڑا سا اپنے ملک کے حالات سے بات کریں گے تھوڑا سا یہاں میں موجود جو کمیات ہیں ہم ہر وقت news channel پہ سنتے رہتے ہیں آج ہم ان سب چیزوں کو discuss کریں گے ہمارا جو main topic ہوگا وہ ہوگا پانی سری لیپید ہمارا جو پانی ہے ملک میں آج ہم اس پہ باعت کریں گے ساتھا تر تو سب سے پہلے میں اپنے audience کو warmly welcome کروں اور سب سے پہلے ان کو کوں thank you so much for joining us اس کے بعد میں آتی ہوں اپنے guest کے سرف جو ہمارے ساتھ مجود ہیں thank you so much sir for joining us on the platform of filmy city yes thank you welcome جزا کرلا میں اپنے audience کو introduction کرواتی جاؤں کہ ہمارے ساتھ جو guest مجود ہیں ڈاکٹر منوور professor ہے ماشلہ سے پنجابی انیورسٹی میں اور column writer ہے وہ اس نام ہے جنگ میں بہت بیفری introduction کروایا ہے میرے ان کا once again thank you so much sir for joining us on the platform of فلمی سیٹی welcome welcome ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ کیونکہ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ ہم نے ہمیشہ یہاں پر psychology سے related ان سب چیزوں کو ڈسکس کی ہے اپنی social life کے issues بگیرہ کو تو آج کا جو ٹاپک ہے جو آپ نے چوز کی ہے وہ ایک بہت الگ ہٹکی اور بہت کہلیں کہ ایک بہت تعلیم اور knowledge آج ہم لوگوں کو دیں گے آپ کے تروں جس کا شاید کسی کو بھی علم نہیں ہے آج ہم ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو سر آج کا جو ٹاپک ہے سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گے کہ آپ نے کیا ضرورت میں سوز کی کہ اس کے اوپر proper exception اور ہم بات کریں لوگوں دیکھیں دنیا میں جو کنسرنز ہوتے ہیں دنیا کے حکمران پولیسی میکرز بھارتے ہیں وہ کبھی معیشت ہوا کرتی تھی کبھی نظریات ہوتے تھے مختصف لیکن اب دنیا جس سٹیج میں پہنچ چکی ہے داخل میں اسے کوئی تیس سال پھلے ہوگی تھی اسے کہتے ہیں انوائرمنٹل ایسی ہو یہ جو ایکو آ رہی ہے اس سے ڈسٹرمنٹس تو نہیں ہو رہی اب آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے آپ اپنا مائک میں آپ بول رہے ہیں نا تو تھوڑا سا ایکو آ رہی ہے میں نے اس لیے اپنا بات کر دیا کہ ایزی ہو جائے پلیس پلیس دیکھیں دنیا میں مثال کے طور پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں آج سے دس ہزار سال پہلے جب دنیا میں بادشاہ جو ہوتے تھے نا تو ان کی خواہش یہ نہیں ہوتی تھی کہ ان کے پاس ایریات زیادہ سے زیادہ ہو ان کے اندر ایک محرومی یہ ہوتی تھی کہ ان کے پاس لوگ زیادہ ہونے چاہیے سو ڈیٹ کے پتا چلے کہ وہ کن کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں مثال کے طور پہ آج سے دو ہزار سال پہلے پوری دنیا کی عبادی جو ہے وہ پچیس کروڑ ہوا کرتی تھی تو پچیس کروڑ جو عبادی ہے یہ آج صرف یو ایس اے کی عبادی جو ہے وہ اس سے زیادہ تھی لیکن اب دنیا دوبارہ اس سٹیج پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں پر لوگوں کی یہ خواہش ہے مطلب جو ریاستوں کو چلاتے ہیں رول کرتے ہیں یا لیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ کم ہوں اور ہمارے پاس ایریا کھلی آب و ہوا اور پانی زیادہ ہونا چاہیے ہے یہ آپ کہلیں کہ دس ہزار سال میں یہ ریورس ہو گیا ہے آئیڈیا یہ میں نے جو آپ کو کہا تھا جب آپ نے رابطہ کیا اس کو میں نے پانچ سال پہلے تقریباً ایک آٹیکل لکھا تھا کہ Water is the Isle of Future کہ یہ نوائی وقت میں میں نے لکھا تھا موجود ہے کہ مستقبل کا تیل جو ہے وہ پانی ہے یعنی پانی اتنی قیمتی چیز ہو جائے گی کہ جتنی ہم value آئی سے پہلے جو ہے وہ تیل کو دیتے رہے ہیں تیل جو ہے آپ احران ہوں گے کہ اس کو نا liquid gold پگلا ہوا سونا کہا جاتا ہے یعنی کہا جاتا ہے کہ gold کو آپ اہمیت دینا چھوڑ دیں تو اپنی value کھو دے گا لیکن نا اگر آپ آئیل کو دیکھیں تو آئیل جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر آپ کی transport نہیں چلتی بجلی اسے بنتی رہی ہے بہت زیادہ اب کوئی رسول کے لئے کم دے بلکل سر میں آپ کی بات کٹ کر رہی آہ میں اپنے آرڈینس کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے گیس موجود ہیں ڈاکٹر منور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے بھی انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے اور آہ وانس اگین سر آپ نے اپنی خراب طبیعت میں بھی ہمیں ٹائم دیا جزاکہ اللہ آپ دیکھیں یہ نا ہر بندہ اپنے فیلڈ کے اندر اس کو کوئی پیشن ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں تو ملکی حالات خراب ہوں اگلا سال شروع ہو رہا ہو تو قسمت کا حال بتانے والے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سال جو ہے وہ کیسا رہے گا تو اسی طرح میرا پیشن ہمارے پروفیسر یا ریسرچر ہونے کے ناتے چونکہ اس جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے تو کہا کہ لوگ نہیں جانتے میں کہوں گا بہت کم لوگ جانتے ہیں تو یہ بات کرتے ہوئے پڑھاتے ہوئے بولتے ہوئے لکھتے ہوئے مجھے بیس سال گزر گئے اچھا اب وہ چیز سامنے آ رہی ہے مثال کے طور پہ میں یہ عرصہ بیس سال سے کہہ رہا ہوں کہ مستقبل کے اندر آکسیجن کے سلنڈر بھی اسی طرح بکا کریں گے جس طرح پانی کی بوتلیں بکتی ہیں تو بات جو ہم کر رہے تھے وہ واتر ایز آئل آف دا فیوچر اب آپ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کیجئے ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی چیز ظاہر ہے ناشتے میں کھاتے ہیں اسے ہمیں کیلوریز ملتی ہیں تو ہم گھومنے پھرنے چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں ہم اسے انرجی لیتے ہیں اب وہ جو ڈبل روٹی یا کوئی بھی اور جو آپ نے کھائی وہ جس کھیت میں پیدا ہوئی اس کھیت کے اندر پیدا ہونے کے پروسس میں جو پانی ہے وہ ایک نیسیسری ایلیمنٹ ہوتا ہے اگر آپ سبزیوں کو پھلوں کو فصلوں کو پانی صاف نہیں دے پائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہاں سے جو بھی سبزی پھل یا فصل کاشت ہوگی وہ بھی ہیلدی نہیں ہوگا میں بڑی سادہ سے الفاظ میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں فیصل فیصل آباد سرگودہ ڈوین کے علاقے سے آپ چاول لے ہیں پانچ کلو آپ گھر میں انہیں بھی پکا کے دیکھیں آپ گجنا والا سیالکوٹ شہوپورا ان شہروں میں سے چاول لے کے آئیں انہیں پکا کے دیکھیں آپ کو کنسیڈریبل ڈیفرنس نظر آئے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی بیسک ریزن ہوتی ہے کہ ان کو کلٹیویٹ کرتے ہوئے کس قسم کا پانی جو ہے وہ استعمال کیا گیا اب جس طرح گانی جو ہے وہ پیٹرل سے چلتی ہے انسان خوراک سے چلتا ہے اور اس کی خوراک کا ایک لازمی جزو جو ہے اور سب سے بیسک جزو جس طرح میں نے کہا کہ آپ نے روٹی کھائی یا چاول کھائے ان کو اگاتے ہوئے بھی پانی جو ہے وہ استعمال ہوا تھا تو اب دنیا میں یہ چونکہ ایک نیوز آئی ہمارے بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں عابد عبداللہ انہوں نے اس نیوز کو شیئر کیا اب چونکہ وہ نیوز جو ہے ایک انٹرنیشنل چینل سے آ رہی تھی اور بروڈکاسٹر جو ہے وہ انگلش بولتے وہ اس کو کہہ رہی تھی تو اس کو پھر لوگوں نے بڑا شیئر کیا کہ یہ دیکھو کیا کہہ رہی ہے تو میں نے پھر اس کے نیچے کومنٹ کیا تھا اور اس کی بنیاد پر میں نے آپ کو ٹاپک دیا کہ یہ بات تحریر کی شکل میں آج سے چار سے پانچ سال پہلے میں یہی بات کی ہے کہ سر میں یہاں کچھ کہنا چاہ دی تھی جیسے ابھی آپ نے بات کہی کہ آپ نے یہ تین چار سال پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی لیکن سر دیکھیں آپ نے تحریر لکھا کہتے ہوئے تو بیس سال بگر گئے چلیں سر آپ نے تحریر لکھی جو چار پانچ سال پہلے اور کہتے ہوئے آپ کو بیس سال گزر گئے ہیں لوگوں نے کسی بات پر اتنا عمل نہیں کیا جیسے اب نے کہا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو پتہ ہے میں یہاں پہ کہوں کی لوگوں کو پتہ ہے بہت ریئر کیسز ہیں اور ان ریئر میں بسے بھی کچھ ریئر لوگ ہیں جو اس میں عمل کرتے ہیں تو اس طرح کی لوگوں اس طرح دیتے سکتے ہیں اب وہ نیوز کیا ہے نیوز یہ آئی ہے اب کہ سٹاک ایکسینج جہاں پر کہ آپ خرید و فروخت کرتے ہیں اور وہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کا ریڈ یہ ہے سونے کا ریڈ یہ ہے چاندی کا ریڈ یہ ہے لوہے کا ریڈ یہ ہے تو بقاعدہ سٹاک ایکسینج سے یہ خبر آئی ہے کہ اب سٹاک ایکسینج کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پانی کا ریٹ اور پانی کی تجارت بھی ہوا کرے گی مثال کے طور پہ صرف منرل وارٹر تو کہنا بہت ہی زیادتی ہوتی ہے آپ جو بوٹل پانی کی خریدتے ہیں آپ کو یہ پتا ہوگا یا جن ممالک میں جو اس کے اندر ہے وہ ہی لکھا ہوتا ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ دریا کا پانی ہے یہ پہاڑی علاقوں کے چشموں کا پانی ہے یہ کسی گلیسئر کی پگلی ہوئی برف کا پانی ہے اور اسی کے حساب سے اس کی قیمت لگا کرے گی یعنی اب جو کموڈٹی ہے یعنی آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ ہم فلان جگہ ایک فنکشن پہ گئے تو ان لوگوں نے پیسہ جو ہے وہ پانی کی طرح بہایا اب مستقبل کے اندر جو خالص پانی ہوگا صحت مند پانی ہوگا اگر کسی جگہ میسر ہوگا تو یہ محاورہ الٹ ہو جائے گا کہ ہم فلان جگہ پر گئے تو ان لوگوں نے پانی پیسے کی طرح بہایا چونکہ پیسہ آپ ان کر سکتے ہیں پانی آپ اپنے طور پہ اس کو بنا نہیں سکتے ہیں یہ پانی کی امپورٹنس کے حوالے سے یہ بات ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس کی بیسک ریزن کیا ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ پاکستان جیسے ملکوں میں بالخصوص عبادی کا بے ہنگم بے جا اضافہ ہے مثال کے طور پہ اپنے پیارے پاکستان کے اندر سالانہ پچاس لاکھ عبادی کا اضافہ ہوتا ہے آپ نے تو یہ کہا نا کہ پانی کا نہیں اندازہ آپ کو یہ جو میں سٹیٹی سکس بتا رہا ہوں یا آپ کے جو لکھنے والے پڑھنے والے بولنے والے کبھی اپنے پاس یہ ڈیٹا رکھ کے تو ان سے پوچھئے گا کہ سر آپ کو کوئی اندازہ ہے اور یہ دنیا کا تیسرا بڑا اضافہ ہے سب سے زیادہ آبادی انڈیا کی بڑھتی ہے ایک کروڑ ستر لاکھ دوسرے نمبر پہ چائنہ ہے ان کی ستر لاکھ اور ہماری اس ملک کی پچاس لاکھ ہے جس کے اصل کلپرٹ اور یا مقبول جان صاحب میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور آپ کی جو ہے نا مذہبی مطبع فکر علماء دین جنہیں کہا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ جی آبادی بڑھنی چاہیے اس میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایون ایک دفعہ ڈاکٹر زاکر نائک نے اسی قسم کا انٹرویو دیا تھا تو میں نے ان کے آرگیومنٹس کو اخبار میں چیلنج کیا تھا کہ یہ جہالت ہے تو بنیادی وجہ آبادی کا بڑھنا ہے جس علاقے میں جتنی آبادی زیادہ ہوتی جائے گی مثال کے آپ پوچھنا چاہیے تھے جیسے بھی آپ نے کہا کہ جو ہمارے ملانا ہوتے ہیں اب ڈاکٹر زاکر نائک کا ذکر ہوا تو میں اس بات سے یہ بات کرنا چاہیے تھے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جہالیت ہے کہ آپ بچے پیدا کہنے چاہیں اور آپ کے پاس سورسز نہ ہونے پڑھانے کے اور ان سب چیزوں کو دینے کے تو سن کیا ان چیزوں میں یہ تو ایک کہنے کے ایک ایمپورٹنٹ بات ہے ایک فیکٹر ہے کہ گھر والوں کو مطلب پیرنٹس کو سوچنا چاہیے اس بات پہ ہماری عوام کو سوچ آنی چاہیے تو کیا یہاں پہ حکومت کا فرض نہیں ہے کہ وہ بھی کچھ سہولیات دے یہاں پہ دو جو چیز ہے وہ بھی چھینی جا رہی ہے عوام سے دیکھیں حکومت ایک پلیننگ کر سکتی ہے ہم حکومت کے پاس دو طرح کی ٹولز ہوتے ہیں کہ ایک وہ شعور ایک ماتو دے ایک مشن دے لیکن پاکستان کے اندر انفارچنیٹلی جب بھی کوئی حکومت اس قسم کا کوئی کام کرنے لگتی ہے تو اسے بھی جو سب سے پہلی تھرٹن ماہ مخالفت آتی ہے وہی اسی ریلیجیس کلرجی کی جانب سے آتی ہے بھٹو دور میں بلکہ یہ پاکستان ان ملکوں میں سے تھا چند ملکوں میں سے کہ جہاں پر عبادی پر قابو پانے کے لیے بہت پہلے کام آغاز ہوا لیکن زیاؤلحب جیسے ہی رول میں آیا تو اس کا چونکہ مائنڈسٹ یہ تھا کہ اس نے مذہب کے نام پر رول کرنا ہے ملک کے اندر افغانستان میں جہاد کا ابھی سٹارٹ تو نہیں ہوا تھا لیکن آپ یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا اس کے ذہن میں ایک تھا چونکہ امریکنز جو ہیں وہ مسلمان ممالک کے اندر جو مذہبی طبقہ ہے نا ان کو سٹرونگ کر رہے تھے تو انفارچنیٹلی زیاؤلحب نے یہ ظلم جہاں پر دیگر کیے یہ سب سے بڑا ظلم کیا کہ اس نے پاپولیشن پلاننگ سینٹرز کو بند کر کے انہیں ہیل سینٹرز میں کنورٹ کر دیا وگرنہ اس سے پہلے کام اس ٹاپک پر جاری تھا اب دوسری چیز جو حکومت کر سکتی ہے وہ پھر چائنہ جیسی کوئی پولیسی ہو سکتی ہے جس طرح چائنہ نے نائنکین سیونٹی نائن میں ایک پولیسی نہیں قانون لانچ کیا کہ ایک جوڑا ایک بچہ اور دوسرے بچے کی پدائش پر وہ لوگ بقیدہ سزا بھی دیتے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب چائنہ کا رینک نمبر ون سے نمبر ٹو ہونے جا رہا ہے اور ہمارا پروسی جو جہالت کے حوالے سے کئی معاملوں میں ہم سے آگے ہے اور انڈیا اب اس کو کروس کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے سو صرف حکومت کے کرنے سے نہیں اور پھر یہ جو میں نے کہا نا کہ جیسی آپ اس چیز کا نام لیتے ہیں تو اس کو چونکہ مذہب کا تڑکہ لگ جاتا ہے تو وہاں پر پھر حکومتیں بھی بے بس نظر آتی ہیں آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے میں آپ کی ہر بات شایگری کرتی ہوں میرا پوشن تھوڑا تھا تھوڑی سی ڈیمنشن اور طرف تھی کہ جیسے اگر آپ ہماری ہمارا مین ٹاپک جو آج پانی کا ہے تو جیسے آپ نے بتایا کہ آنے والے دس سال میں کی چیز سے ہے وہ بلکل کم ہو گیا ٹھیک ہے یہ کہ فیوچر ہمارے کومنٹس میں بھی یہ آ رہا ہے کہ جو فیوچر ہے وہ ہمیں بہت دادا ڈینٹریس اور چینلنگ سے ذرا آ رہی ہیں اس میں دیکھیں ہماری حکومت اس ٹھیک اس کو پانی کو سیف کرنے کے لیے کوئی کام پہل رہی ہے کہ نہیں ہے اوکی 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 سب میں آپ کے کوئسن کو اور اینگل میں لے گیا آپ کا کوئسن بڑا دیکھیں اس میں تو پھر ہمارا ملک جو ہے وہ یونیک ہے کہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ڈیم بنانے کی جو ہے وہ مخالفت کی جاتی ہے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو پینے کا پانی جتنا کتنا جہاں کہیں میسر بھی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہاں پر کوئی اس کے فلٹر لگے ہوں تاکہ جتنا کتنا جو لوگ پانی پی رہے ہیں وہ ان کو صاف پانی ملے اب یہاں پر پھر سیاست کا نام لیے بغیر نہیں رہا جا سکتا شباز شریف صاحب کے دور میں میری مجبوری ہے کہ وہ وزیر اللہ رہا ہے میں اس کو صاحب کہوں میں ملازم ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ پانی کا سکینڈل بھی سامنے آیا کہ صاف پینے کا پانی جو ہے اس کا وہ سکینڈل تھا آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے کہ چلیں جتنا اچھا یہ اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے وہی اس طرح کہ اول تو پیانی میسر نہیں اور اگر میسر ہے تو پینے کا پانی جو ہے وہ ہیلڈی نہیں ہے سیف نہیں ہے میں آپ کو یہاں پر ایک نا ایک اپنی اجاد کرتا جو اسطلعہ ہے وہ استعمال کروں گا کہ دنیا میں فضا میں الودگی اتنی آگئی ہوئی ہے میں سکرا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو شہروں کے اندر سانس لینا سگرڈ پینے کے برابر ہے این اسی طرح جو پانی ہم پی رہے ہیں اس کو ماہرین کہتے ہیں کہ یہ سلو پوائزن ہے آپ پیتے رہیں گے پانی پانی صاف نہیں ہے ڈیابٹی آہ ساری وہ کیا ہے جانڈس ہو گا میدہ خراب ہوگا گردوں کی بیماری آئے گی ایٹس ایٹرا تو آپ پھر یہ کہہ لیں کہ آپ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو ایورج لائف ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے یعنی سب سے بیسک چیز پانی جو ہے جو وہی پینے کا صاف نہیں ہے ہیلڈی نہیں ہے اچھا اس میں اس سے بھی چونکہ وہ باتیں بہت زیادہ ہیں ذرا بولیں مجھے دکت ہو رہی ہے سب سے بڑا عالمی آپ نے تو کہا نا جو حکومت کا میں تو حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا آپ کی وساطت سے کہ چلے آپ اگر جو پانی ہمیں دیتے مل رہا ہے ہمیں وہ صاف ہے یا نہیں جو مارکٹ میں پک رہا ہے اس کو تو میک شور ہونا چاہیے کہ کم از کم جو میں بیس روپے دے کے ایک چھوٹی بوتل خریدتا ہوں کم از کم وہ پانی تو صاف ملے علمی ہے یہ کہ وہ پانی بھی صاف نہیں ہے سر آپ کی بات بہت اچھے میں بھی یہی بات ہی سوچ رہی تھی کہ یہ جو ہمیں نیسلے کی بوتلیں مل جاتی ہیں اور ہم لوگ اس طرح کے بہت سارے آپ کو پتہ کمپنیز ہیں اور لوگ بڑے شوق سے منرل وارٹر کی بوتل ہاتھ میں پکڑ کر کہتے ہیں کہ جی ہم ذرا امیر امیر لوگ دیتے ہیں اپنے آپ میں کہا ہم صاف پانی پی رہے ہیں اور یہ بھی بات ہے کہ وہ بھی پانی صاف نہیں ہے ایک ایشو یہ ہے کہ پانی ہے نہیں ختم ہو رہا ہے پاکستان میں دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو آویلیبل ہے ہمارے پاس وہ بھی صاف نہیں ہے تو مطلب عوام پھر کیا کریں اور سیف کرنا تو پھر چلیں ایک چھوٹی چھوٹی پریکوشنز ہے کہ ہم لوگ گھر میں کر سکتے ہیں کہ جی پانی کم کھولیں مطلب زیادہ نہ کھولیں برش کریں تو ہاں بند کر دیں کچھ بھی کریں لیکن جو بہت بڑی جگہ پہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں وہ تو ہماری حکومت کا کام ہے نا یہاں پہ کوئی کام نہیں کر رہا ابھی میں یہاں پہ کمنٹ پڑی تھے وہ لیکن ہم نے تو ڈیم فنڈ دیئے تھے وہ کہاں گئے تو اس طرح کے تو پھر بہت سارے کوشنز ہیں ہاں جی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو محولیات ہے یعنی ہوا ہے پانی ہے کسی نے میرے سے پوچھا تو میں نے کہا تھا جی ایک خبر اچھی ہے ایک خبر بری ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ یہ حالات ابھی بدترین نہیں ہوئے ظاہر ہے آپ یہ میرا پروگرام ریکارڈ کر رہی ہیں پانچ سال دس سال کے بعد آپ دیکھئے گا اسی کلپ کو لگا کے چلا کے جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ پتہ نہیں میں تو اس وقت نہیں ہوں گا تو میری بات یاد رکھئے گا پانچ سال سے دس سال کے بعد لہور شہر آپ کا رہنے کے قابل نہیں رہے گا اچھا اب لوگ کہتے ہیں جی آپ بڑی ڈرونی باتیں کرتے ہیں آپ یہ تو ہم اس سے گھبرا رہے ہیں میں نے کہا بھی اب ایک ڈاکٹر کے پاس آپ مریض لے کے جاتے ہیں وہ مریض جس سٹیج میں ہے تو ڈاکٹر تو وہ سٹیج ہی بتائے گا وہ آپ کی گھبراڑ یا خوشی کو تو نہیں دیکھے گا تو اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ حالات ابھی بطری نہیں ہوئے لیکن بری خبر یہ ہے کہ ان کا اچھا ہونے کی کوئی امید نہیں ہے نہ پاپولیشن کنٹرول کرنے کی طرف کوئی ٹرنڈ ہے نہ شہروں کی جو سٹرکشنگ ہو رہی ہے ڈیزائن ہو رہا ہے اس میں ہم خالی علاقہ نہیں چھوڑتے کہ جہاں پر پانی زمین میں جذب ہو سکے نہ کرپشن کے معاملات میں کوئی کمی آتی نظر آ رہی ہے اور نہ ہی حکومت کی یہ کسی طور بھی کو ترجیح بن رہی ہے کہ وہ جہاں پر اس طرح کے ایشیوز کو کچھ ہوا کام عمران خان کے دور میں شروع میں وہ چیف جسٹس کے ذریعے تھنک ٹیک صاحب کے جو ہیں وہ ٹینکوں والی تھنک ٹینک ہوتے ہیں انہوں نے کچھ ان کو گائیڈ کیا تھا کہ آبادی کی بات کریں پانی کی بات کریں ایٹسٹرہ لیکن ابھی بہت سلو ہے بہت سلو ہے اور یہ نسلوں کی مار ہے نسل نسل میں مار ہے اس کو جاتے جاتے ہو سکتا ہے یہ ساتھ کچھ لائے سر ابھی جیسے ہم حکومت کی بات کریں اگر ہم کرنٹ حکومت کو دیکھیں تو اگر میرا خیال تھا تو ابھی کوئی اتنا خاص کام نہیں ہو رہا وہاں تو جو ایشیوز ریزولو ہونے وہ تو صرف اتنا ہی ہیں کہ اس کو سزا دے دیں اس کو سزا دے دیں اس کو جیل میں بھیرز دیں اس کو نکال دیں لب انہوں طرف تو کوئی کوئی جو نہیں دے جو ہمارا اس ٹائم کرنٹ جو چل رہا ہے دیکھئے وہ سزائیں بھی جو ہیں نا انفارچنیٹلی وہ بڑی معزز قسم کی اور بڑی محفوظ قسم کی ہیں بندہ گرفتار ہوتا ہے ایک عدالت میں جاتا ہے دوسری میں جاتا ہے پھر ریکووریاں ہونا شروع نہیں ہوئی آپ نے اگر غور کیا ہو میری بات پہ تو میں نے گوش خزار کیا تھا آپ کے کہ اہم بات یہ ہے کہ یہاں پینے کے صاف پانی کا جو سکینڈل تھا بہت بڑا سکینڈل تھا اس میں وزیراللہ شباز شریف کا اپنا دماد غالباً اس کا نام عمران ہے وہ انوال تھا تو جب آپ اپنے ڈیفنس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تو قبض کم اور کچھ نہیں ہے تو یہ پھر جو آپ کے انوائرمنٹ کے معاملات ہیں یا پینے کے پانی کے ہیں یہ پھر سویلین سے نہیں چلتے تو یہ بھی پھر فوجیوں کو دے دیں انہیں کہیں جی منیٹر کر کے دیں ہمیں اور اس کے کو حالات بہتر کریں جی بالکل ایسے ہیں چلے سر ان کے تو ایک حکومت ہی وہ گزر گئی اب جو کرنٹ حکومت چل رہی ہے وہ لوگ اس پہ کیا کام کر رہے ہیں مطلب عمران خان کا جو پسٹ تھا آہ کچھ نہیں آہم ہم یہ کر رہے ہیں لیکن اب تک ڈیم ہاں گیا کچھ نہیں پھتا نہیں نہیں اس چارٹ تو ہوئے ہیں دو ڈیموں پر کام ہو رہا ہے لیکن یہ بڑی ایک آرگانک قسم کی گروت ہوتی ہے بڑا ٹائم لگتا ہے ڈیم کو ٹینٹ لگانے کی طرح نہیں ہوتا کہ دو تین گھنڈے کے بعد وہ ٹینٹ لگانے والے آئیں گے اور لگا کر چلے جائیں گے اس میں ٹائم لگتا ہے تو still آپ یہ ڈیم بنا بھی لیں گے آپ کو اگر میری بات یاد ہو جو میں نے آپ کو کہا ہے جب تک آپ وہ پچاس لاکھ سلانہ جو اضافہ ہے اس کا کچھ نہیں کرتے تو ڈیم بنا کر بھی آپ پانے دیکھیں پاکستان جب بنا تھا یہ سوہ تین کروڑ کی عبادی کا ملک تھا اب یہ تیس کروڑ تک عبادی پہنچ گئی ہوئی ہے تو یعنی ایک کی جگہ تقریبا ساتھ ساڑھے ساتھ یا آٹھ لوگ آ چکے ہیں تو ان حالات کے دیکھیں نا جس مٹکے میں سراخ ہوگا آہ میں سکرا وہ کیسے بھرے گا تو آپ کو وہ سراخ بند کرنے ہیں جہاں سے لیکج ہو رہی ہے آپ کو اپنا جو سلیبس ہے جو آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں کلاس ون سے ڈالنا ہوں گی آہ پودے لگانے کی جو ترغیب ہے وہ آپ کو بچوں کو پر کمپلسلی کرنا ہوگا تو جا کر کچھ امور دیکھیں سر میں یہاں کچھ کہنا چاہی تھی میں ابھی کومنٹ بھی پڑی تھی تو ہمارے وہاں پر لکھا ہے کہ جی ہماری جاہل عوام ہے ہم حکومت پر ہر چیز ڈال دیتے ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہماری جو پبلک ہے اس کو سمجھانا ایک بہت مشکل کام ہے کہ آہ کہ واقعی میں ایک تفتہ سکے تو سر اس چیز کے لیے ہم اگر ہم لے پرسن کو دی کوشنز دیں کہ آپ یہ چیزیں اتحاد کریں تو آپ کیا دیں گے لوگوں کو کہنے کے لیے سمجھنے کے لیے دیکھیں میں نے کہا نا کہ باتیں دونوں طرف سے ہوتی ہیں آپ کی حکومت ترجیحات کو تیہ کرے اسے میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچائے آہ تارک جبیل جیسے جو مطلب بڑے آہ وہ کیا ہوتا ہے جو ایک فلمی ہیرو ٹائپ لوگ ہو جاتے ہیں اسی طرح کے پاپولر قسم کے مولویوں کے ذریعے سے میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے خطبات جو ہوتے ہیں جمعے کے اس کے اندر جو مولانا حضرات ہیں وہ ان چیزوں پر زور دیں ایک ہوتی ہے چیز میں بات دو رہا دیتا ہوں لاہور شہر ایک روڑ ابادی میں اگر روزانہ ایک روڑ لوگ ٹوٹ برش کرتے ہیں تو ٹوٹ برش کرتے ہوئے جب آپ نل کھلا رکھتے ہیں تو اس میں پندرہ سے بیس لٹر پانی جو ہے وہ بے کر ڈرین میں چلا جاتا ہے تو اگر آپ صرف وہ نل بند کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھئے کہ لاہور شہر میں پانی کی کتنی بچت ہوتی ہے مردز رات شبوں کے وقت جب شیف کر رہے ہیں وہ گل گل آ رہے ہیں اور نل کھلا ہوا ہے خواتین جب گروں میں برتن دوتی ہیں تو آپ غور کیجئے گا کہ پانی کا نل کھلا رہتا ہے برتن دوتے ہوئے کپڑے دوتے ہوئے اسی طرح سے جب آپ گاڑیاں دوتے ہیں موٹر سائیکل دوتے ہیں تو پانی آپ دیکھئے گا کہ بلکل بے جا اس کا استعمال آپ کرتے ہیں تو ان چیزوں کو پرموٹ کرنا ہوگا آپ کو اور لوگوں کے اندر اویرنس کو بڑھانا ہوگا پھر دیکھئے کچھ قومیں ہوتی ہیں وہ ایجنڈے سے مان جاتی ہیں کہ ہماری حکومت کا یہ ایجنڈا ہے پاکستان انفارچنیٹلی ان ملکوں میں سے ہے جس کی عوام صرف ڈنڈے کو مانتی ہے کہ اگر اسے ڈنڈے کے ذریعے بتایا جائے گا تو ایجنڈ اصل میں ڈنڈا ہی سب سے بڑا ایجنڈا ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ چائنہ کے اندر انہوں نے یہ کمپلسری کیا تھا کہ دوسرے بچے کی بیدائش پر وہ بقیدہ سزا دیتے تھے اور بہت ساری سرکاری سہولیات واپس لے لیتے تھے تو یہ اس طرح سے جسے کہتے ہیں جنگی بنیادوں پر کام کرنا آپ کو ان ٹاپکس پر ان ایشوز کے اوپر سوچنا ہوگا اور کچھ کرنا ہوگا ادروائز میری بات یاد رکھیے گا آج سے پہلے تک لوگ میگریٹ کرتے تھے کہ جی انہیں جوب چاہیے انہوں نے کاروبار کرنا ہے انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے مجھے جو نظر آتا ہے مستقبل میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یہ ان علاقوں میں شامل ہوگے کہ جہاں کے لوگ محض اس لیے یہ علاقہ چھوڑ جائیں گے کہ یہاں کی ہوا سانس لینے کے قابل نہیں رہے گی یہاں کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوگا مجھے باہر کے ملکوں میں جانے کا خود کبھی کو بہت اشتیاک نہیں ہوا کو بہت شوق نہیں ہوا مواقع تھے اب بھی ہیں اور میں بھی انہی میں سے ایک ہوں گا جو محض یہ ملک اس لیے چھوڑ جائے گا کہ اسے تنخواہ سے بھی گلا نہیں اسے یہاں کی اور کسی چیز سے بھی گلا نہیں وہ میں یہیں پہ شما جلانا چاہوں گا اسی قوم کا سرف کرنا چاہوں گا لیکن اس ملک کے لہور شہر جسے آپ کبھی باغوں کا شہر کہتے تھے اب یہ بھوتوں کا شہر بنتا نظر آ رہا ہے اور یہاں کی ہوا جس طرح میں نے کہا کہ اس ہوا میں سانس لینا سموکین کے برابر ہے اور یہ پانی پینا سلو پوائزن پینے کے برابر ہو چکا ہے آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے بہت افسوس کے ساتھ میں آپ کی ہر بات پہ اگری کر رہی ہوں کہ یہ بہت ڈکی بات ہے لیکن صرف یہ یہ بھی ایک شہر ہے کہ جس نے بھی مائگریٹ ہونا ہے وہ لہور آکے سٹیک کرتا ہے جو جہاں سے بھی آ رہا ہے اس کا مطلب کہہ لیں کہ مین جو شہر ہے وہ لہور ہوتا ہے تو پھر آبادی تو اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے نہیں اچھا ایک ہوتا ہے آبادی کے نئے سمپل اضافہ ایک ہوتا ہے بے ہنگم یعنی بے ہنگم سے ملی کیا مراد ہے آپ جو نئے شہر میں آپ کی ریزیڈنشل کلونیا ملتی ہیں آپ ان کے لیے رول انڈ ریگولیشن بنائیں اور رول انڈ ریگولیشن کیا ہونے چاہیے کہ اس کے اندر گلیوں کا سائز بڑھا ہو جو پارک ہیں ان کا سائز بڑھایا جائے پارک جو ہیں وہ سڑک سے نیچے ہوں سو دیڈ کے جب بارش ہو تو بارش کا پانی بجائے اس کے کہ آپ کے سیوریش سسٹم کا حصہ بن کے اس علاقے سے باہر نکل جائے وہ اسی کی مٹی کے اندر ایبزوب ہو اے پودے آپ کو زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے کمرشل ایریا جب آپ ڈیکلیر کرتے ہیں یہ مجھے یاد ایک دفعہ جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگ شہر میں یہ پلازوں کا جنگل نہیں اگنے دیں گے تو یعنی پلازیں یہ بیلڈنگ بنانا غلط بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو کس سٹائل سے کس ڈیزائن سے بنایا ہے پاکستان ابھی وہ ملک ہے کہ جو پچاس ہزار میگا وارڈ بجلی پانی سے پیدا کر سکتا ہے لیکن ابھی تک ہمارے ہاں کوئلے سے بجلی بنانے والے پلانٹ جو ہیں وہ لگ رہے ہیں اور واٹر ڈیمز کی جس طرح میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ بازابتہ اس ملک کے اندر مخالفت ہوتی ہے اب اگر آپ کو یہ لگا کہ میں نے کوئی صحت مند بات کوئی حوصلہ بڑھانے والی نہیں کی تو اس میں میں معذرت اس لیے کروں گا کہ میں کوئی سیاستدان تو نہیں ہوں کہ جو شائرانہ گفتگو کر کے آپ کو یا وہ شباز شریف کی طرح انگلی ہٹا کے کرے تو بددیانتی ہوگی میں تو نہیں بہتا ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے یہ وہ ٹاپک ہے جس میں شاید ہماری عوام کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کے بارے میں وہ سوچیں عمل کریں اور جانے کہ یہ مستح چند کیا رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں ہمارے سے تھوک آ گیا سر یہ مطلب بہت کہہ لیں کہ ہیلڈی ڈسکیشن ہے اس میں کوئی بھی آباد نہیں ہے کچھ سچ اسطناک ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ سننے پڑتے ہیں اور اس پہ پھر اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو کچھ عمل کرنے پڑتے ہیں سر جیسے کہ آپ نے اپنے اپنے انٹردکشن میں بتایا کہ آپ انجابی نیویورسٹی کے اور وہاں میں پروفیسر ہیں تو میں یہاں سے کہوں گی کہ تیجو کی تو ماشاءاللہ سے ایک ورٹ ہے وہ ہر دنیا میں مانی جاتی ہے تو ساری یونیورسٹیز مل کے ایک کمپین نہیں چلاتی اس طرح کی کہ اس آویرنس کے بارے میں ہماری پبلک کو دی جائے دیکھئے ہوتا ہی ہے کہ جس طرح کی روح اس طرح کے فرشتے ہوتے ہیں یونیورسٹی نو ڈاؤٹ کر سکتی ہے میں اپنے طور پر اگر آپ میرے ایز اینڈویجول میرے سے کوسچن کریں تو اس پنجاب یونیورسٹی کے اندر میرے ہاتھ کا لگایا ہوا سو پودہ وہ ہے جو جو جوان ہو چکا ہوا ہے لیکن آپ کی یونیورسٹیوں کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر ابھی بھی مولانا تارک جمیل کو چیف گیسٹ بلایا جاتا ہے جس میں آ کر وہ خطاب فرماتے ہیں اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں فسی میں پڑھتا تھا تو میرا پرچہ تھا یا پریکٹیکل تھا تو میں نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے نا یہ کیا کہ ایک وظیفہ کیا اور وظیفہ کر کے میں سو گیا تو میری خواب میں نا چار سوال ایک بندہ آ کے بتا گیا تو میری تو ان سے گزارشی ہے کہ وہ کوئی بڑا وظیفہ کریں اور بتائیں حکومت کو کہ آہ گیس کے زخائر کہاں ہیں تیل کیا زخیرہ کہاں ہے کوئلہ کہاں ہے لوہا کہاں ہے انڈیا کے جسوس کہاں چھپے ہوئے ہیں تلبوشن یادہ مزید کہاں ہیں اللہ ہماری جنسیاں جو ہیں وہ اپنی جان بھی دیتی ہیں اور پتہ نہیں کتنے کتنے وہ جو کھم ڈال کے تو وہ بندے گرفتار کرتی ہیں تو پھر مولانا مطلب ماجیکل ہیں ہم ہم ماجیکل باتوں پہ بلیو کرتے ہیں آپ ابھی یہ ڈسکشن کو نیٹ پہ ڈال دیجئے اور اس کے ساتھ کو یہ ایک بیان کے سبق اموز واقعہ کہ وہ واقعات جو ہیں ان مولانا حضرات کے وہ ایک بزرگ سے شروع ہوتے ہیں وہ بزرگ جا رہے تھے انہوں نے کڑے کو دیکھا تو اس کے موں میں کچھ دانا تھا تو وہ بزرگ جو تھے فوراں سجدے میں پڑ گئے وہ علاقہ کون سا تھا واقعہ کون سا تھا تو انفارچونیٹ ہے بات آپ کی جو آپ نے سوال کیا میں اس کے جواب میں اتنا کہوں گا کہ انکلوڈنگ پنجاب یونیورسٹی جتنا کچھ کر سکتی ہیں یونیورسٹیاں بھی نہیں کر پا رہی میں اپنی فیکلٹی کو یا اپنے شعبے کو بھی اس سے بریل زمانے ہی قرار دوں گا سر آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں انہوں کو پریفرنس نہیں دی جاتی جس کی ضرورت ہے اور جو چیز مارکٹ میں ان ہوتی ہے ہر کوئی اسی کو جاتے اپروچ کرتا ہے کہ میں اس کو لے لوں اور میرے بھی مارکٹ میں اس کے ساتھ کھا جاؤں تو یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ واقعی میں ایک حقیقت یہ ہے کہ اگر ہماری انیورسٹی سے ہیں کہ ہر میں جتنی انیورسٹی سے ہیں اگر سب مل کے چلائیں کتنے بچے ہر انیورسٹی کے اندر کوئی ایک دپارٹمنٹ ہی ججہ ہے نا اس پہ اور یہ کمین سلائیں تو بہت کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ جی بہت پانی سیف ہو جائے گا لیکن بہت زیادہ اویرنس تو دال جائے گی کچھ حصہ کچھ فیصد تو ہم پانی سیف کر جائے گی ہماری پنیاب انیورسٹی کے وائز چانسلر صاحب ہیں انہوں نے گورنر سے ملاقات کی اور پریس ریلیز جاری ہوئی خبریں آئیں کہ جی پنیاب انیورسٹی کے اندر ہاتھ طالب علم کو یا طلبہ طالبہ دونوں کو جو ہے نا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا تو میں نے ان سے ملاقات کی اور بڑی مبارک باتیں آئیں اب پھر یہ کیا تھا کہ انہوں نے مارکیٹ میں اپنے آپ کو پاپولر کر لیا وائز چانسلر نے بھی اور چانسلر نے بھی گورنر نے بھی تو میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا جو آپ میرے سے کر رہی ہیں کہ سر ہمارا کام تو یہ کہ ہم لوگوں کو ہائپرٹائٹس کے علاج کا طریقہ بتائیں کووڈ سے بچنے کا طریقہ بتائیں پینے کا پانی صاف کرنے کا طریقہ بتائیں اور سونے پہ سوا گئی ہے کہ کووڈ کرائیسز کے لیے ہمارے وائز چانسلر نے یونیورسٹی کے فنڈ میں سے پیسے نکال کے تو وزیر اعلیٰ کو دیئے پوری دنیا میں ٹرنی یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیوں کو پیسے دیئے جاتے ہیں تو یہاں پر معاملہ الٹا ہے گنگا جو ہے وہ الٹی بھی بیٹی ہے اور کناروں سے باہر بیٹی ہے تو آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ میں سیڈس گفتگو کر رہا ہوں لیکن میں وہ تلخ حقیقتیں بیان کر رہا ہوں جو ایک الالت کے بستر پر پڑا ہوا بندہ جو ہے وہ پھر اس کے اندر سے نا وہ غبار جو ہے وہ نکلتا ہے اور وہ چانے کے باوجود بھی اس کو نہیں روک سکتا ہے تو شاید یہ مجھے تو کوئی اس طرح کی یہ واقعی میں تلخ حقیقت ہے جس پہ عمل ہم سوچیں اور تھوڑا سا پروسس کرنے کی دیر ہے تھوڑا سا سوچنے کی دیر ہے تھوڑا سا ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں بہت ہر جگہ ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آج کو لوگ ترنڈ دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ٹرینڈ اچھا ہے یا بورا ہے اس کو فالو کرتے ہیں اس کو اگر تو بورا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے چلیں اچھا ہے تو آپ ساتھ چلیں لیکن اگر بورا ہے تو تب بھی وہ زیادہ آگے پڑھتے ہیں برائی ویسے پہ جلدی پھیلتے ہیں بالکل ایسی بات ہے کیونکہ جب ہم بھی سوسائٹی میں ورک کرتے ہیں یہ تو آپ نے کیونیوریسٹی لیول یہ تو بہت بڑا لیول آپ نے بتایا کہ یہاں پہ یہ اس طرح کی سیاست ہے آپ چھوٹی جگہ پہ چلے جائیں کہ سیاست ایسی ہی ہوگی وہاں بھی ہر اس چیز پر کرتے ہیں جہاں پہ سب اس کے پیچھے کو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اچھا ہی کی طرف ہے یا بورا ہی کی طرف ہے تو یہ تو ہماری ایک سوسائٹی کا بہت افسوس کے ساتھ ایک بہت بورا رول بن گیا اور سب اسی پر ہی کہلیں کے عمل پر رہا ہوتے ہیں thank you so much sir it was a really great session اور بہت اچھی discussion تھی آج کی بہت informative session تھا ہمیشہ کی طرح آپ in the end ہمارے audience کو کوئی message دانا چاہیں گے ہاں right اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ اس قوم کا مستقبل ہیں یہ قوم آپ کے ہیں تو اپنے اسے کی شمل ضرور جلائیں درخت لگائیں پینے کا پانی بچانے کا اپنے سے آغاز کریں اپنی فیملی میں اپنے بڑے چھوٹے جتنے ہیں ان کو بتائیں کہ پانی کا نل بیجا کھلا نہ چھوڑیں جب موسم آتا ہے اگر آپ کے گھر میں سین میں جگہ ہے وہاں درخت لگائیں نہیں تو جا کے باہر کھلی گراؤن میں کسی جگہ سڑک کے کنارے نہر کے کنارے درخت لگائیں درخت جو بھی آپ لگائیں کوشش کریں کہ جب خریدیں تو میری تو یہ ہو بھی ہے تو دوڑا ایسو روپے کا پودہ آ جاتا ہے جو آلڑی چھے فٹ جوان ہوتا ہے اس طرح کے درخت لگائیں اور ہو سکتا ہے کبھی کوئی ٹائم ایسا آئے کہ یہاں پر بھی حالات چاہیں وہ اس دگر کو چلے اور ہم بھی میجیکل باتوں ستاروں کا حال نجومیوں کی بجائے جو لوجیکل باتیں ہیں یعنی میں دو ورڈز آپ کو دیکھے جا رہا ہوں کہ میجیکل نہیں لوجیکل تو ہم بھی شاید ہو سکتا ہے کبھی لوجیکل چلیں گے جی بلکل ایسے یار انشاءاللہ میں کہتے ہوں کہ ہم بھی ایک دن لوجیک پہ چلیں گے امید پہ دنیا کائن ہے اور پوشش کرنا ہمارا کام ہے آج جو ہمارے سیشن ہمارے آڈینس جو ہمارے سیشن دیکھ رہے ہیں میں انہوں سے سیشلی یاد ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ہمارے سیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو اتنا اہم ٹاپک ہے سب لوگ اس کو سنیں اور بہت چارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں زیادہ نہیں لیکن کچھ تھوڑا بہت تو عمل کریں اور جنہوں نے آج ہمیں سنیں ہمارے سیشن ہمارے سیشن دیا ہے اپنے سیشن میں تو پلیل اس پر عمل بھی کرنا شروع کریں کیونکہ ہم جب بھی کسی سوسائٹی کو یا دھدھارنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے خود کو جو ہے نا وہ ٹھیک کرتے ہیں سب سے پہلے امپلیکیشن آپ اپنے اوپر کریں گے کہ آپ یہ میسیج ضرور شیئر ضرور کریں لیکن خود کے اوپر بھی عمل کریں تاکہ دوسرہ آپ کو دیکھ کر دیں تو یہ فرس ٹیپ ہے اگر آپ سوسائٹی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں فرس ٹیپ اپنے اوپر کریں پھر لوگوں کو بات کریں کیونکہ آپ جب مکمل ہوں گے تو آپ دوسروں کو میسیج بھی اچھے مکمل دے سکتے ہیں تو once again thank you so much sir for joining us on the platform of Elmicity میں امید کروں گے کہ انشاءاللہ نیکسٹ بھی کسی اچھے ٹاپک پہ ہمیں ضرور جوئن کریں گے اوکے تب تک کے لیے اللہ حافظ thank you so much for everyone ہمارے آڈینس کو اور انشاءاللہ ہم دوبارہ کسی ٹاپک پہ ضرور آئیں گے اور اسی طرح کا informative session کے ساتھ آئیں گے جزاکل اللہ حافظ